باب الوزو من القی والرعاف عن ابی الدردار رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوزع فلقیت صوبانا فی مسجد دمشق فذکرت له ذلك فقال صدق انا سببت له وزوغه وقال اسحاق بن منصور معداد بن تلح قال ابو عیسیٰ وابن ابی تلحة اسح قال ابو عیسیٰ وقد رعا غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم من التابعین الوزو من القی والرعاف وهو قول سفیان السوری وابن المبارک واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس في القی والرعاف وزوء وهو قول مالک والشافع وقد جفد حسین المعلم هذا الحديث وحديث حسین اصح شیئن فی هذا الباب وروا معمل هذا الحديث عن یحیٰ ابن ابی کثیر فا اختع فیه فقال عن یعیش ابن الولید عن خالد ابن معدان عن ابی الدردان ولم يذکر فیه الاوزعی وقال عن خالد ابن معدان انما هو معدان ابن ابی تلحة وزوء کرنا قیع اور نکسیر کی وجہ سے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نزدیک قیع اور رعاف یعنی نکسیر وغیرہ سے وزوء نہیں ٹوٹتا ہے لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام عظم رحمت اللہ علیہ کی نزدیک وزوء ٹوٹ جاتا ہے اصل بحث آیت او جاء احد منکم من الغائت کی تنقیح ہے اس تنقیح میں یعنی سبیلین سے نجاست کا خروج جو تنقیح کیا گیا اس کے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے اس تنقیح میں امام احمد رحمت اللہ علیہ بھی ہیں مگر یہاں امام احمد اور امام عظم امام احمد رحمت اللہ علیہ ساتھ میں ہو گئے ہیں امام عظم رحمت اللہ علیہ کیونکہ باپ کی حدیث شریف کا کچھ ایسے ہی تقاضہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے معیت اختیار کی ہے مسلک اور مذہب میں امام عظم رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث شریف کو حدیث اشاری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سند میں دس راوی ہیں سہائے ستہ میں اتنی لمبی سند والی حدیث بہت کم ہیں حاصل کلام اس حدیث شریف کا یہ ہوتا ہے کہ قی کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ممکن ہے کہ پہلے سے وضو نہیں تھا اب قی ہوئی پھر آپ نے وضو فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے سے وضو تھا مگر جب قی ہوئی تو نظافت کے طور پر آپ نے وضو فرمایا ہے الغرض فیل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حکایت الافعال معرضت للاحتمال افعال میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور افعال میں بہت ساری چیزیں ایسی مزمر ہوتی ہیں کہ جس میں آزار کی پہلو جو ہے زیادہ نمائیہ ہوتی ہیں تو احتمالات کثیرہ کا اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے تو اس لئے یہ کہا جائے گا کہ یہ صرف فیل ہے کہ جس کو حضرت امام شافید رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اغز کیا ہے تو حضرت امام شافید اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک دلیل اور بھی ہے کہ عبود آود شریف میں ایک روایت ہے کہ دو صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرداری کے لیے مقرر فرمایا کسی غزوے کے لیے ان میں سے ایک صحابی نماز میں مشغول ہو گئے اور دوسرے صحابی سو گئے اور نماز کے دوران اس صحابی کو تیر لگی خون بہنے لگا فوارا پھر بھی وہ نماز میں رہے دوسری تیر لگی پھر بھی وہ نماز میں رہے پھر اس کے بعد انہوں نے نیت توڑ دی اور اپنے ساتھی کو بیدار کیا اگر خون کا نکلنا ناقذ وضو ہوتا تو ان صحابی نے نماز کی نیت کیوں نہیں توڑی اور اس سے پتا چلا کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں توڑتا ہے اس کا الزامی جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر خون کے نکلنے سے وضو نہیں توڑا تو خون یعنی دمے مصفور یہ تو ناپاک ہے کپڑا تر ہو گیا کپڑے میں لگ گیا پھر بھی وہ نماز کیسے پڑتے رہے یہ الزامی جواب تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ خون کپڑے میں لگا نہیں تھا بلکہ جوش مار کر فوارے کی شکل میں دور جا پڑا تھا مگر یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے فَلَمَّا رَعَى مَا بِهِ مِنَتْ دِمَاعِ جمع کے لفظ آیا ہے اس لئے ان کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ عشق اور محبت کے احوال ہیں سب جواب ایسے ہی دیئے گئے ہیں لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ یہ عشق اور محبت سے اس کا تعلق ہے اور میدان عشق اور محبت میں جو ہوتا ہے اس کے واسطے کوئی قانون اور ذابطہ نہیں ہوتا ہے عشق کے نرالے انداز ہوتے ہیں اور عشق کے سلسلے میں یہ روایت محمول ہے اس سے مسائل کا استنبات نہیں کیا جائے گا لہٰذا ہمارا بھی یہی جواب ہوگا کہ یہ عشق اور محبت کے احوال ہیں غائت عشق کی بنا پر ان کو پتہ نہیں تو دراہتن جو انہوں نے اشکال کیا ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ سب تعویل ہیں تعویلات بعیدہ ہیں تو تعویلات بعیدہ کی وجہ سے مذہب کو نہیں بنایا جائے گا جس سے یہ بنایا جائے مسئلہ کہ وضو جو کرنا پڑے گا وضو ناقض ہو جاتا ہے قیع اور رواب سے لہٰذا یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام عاظم رحمت اللہ علی کی صحیح ہے کہ ان کے نزدیک قیع اور نقصیر سے وضو فاسد ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعویلات آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں